اسلام علیکم گائز کیا حال چاہلے ہیں آپ سب لوگ کا امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو این ایڈر نیو ولوگ تو آج ہے آٹھ محرم اور کل ہے نو محرم جیسا کہ تم لوگ کو پتہ کہ سب لوگ نو محرم یا دس محرم کو شربت بانٹ رہے ہیں تو ہم لوگ بھی شربت بانٹ رہے ہیں اس کے لئے ہم لوگ نے جو سمان لانا ہے وہ میں فاج لاؤں گا تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ سب بہلے شربت کے لئے سمان لے کے آئیں گے دودھ وغیرہ لے کے آئیں گے اور میں نے ایک آنانسمنٹ بھی کرنی ہے وہ میں آنانسمنٹ کروں گا ویڈیو کے اینڈ میں اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھنا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کرنا اور کومنٹ کر کے ضرور بتانا کی ویڈیو کیسی لگے جلی سے چلتے ہیں آپ جا کے سامان لے کے آتے ہیں جو شربت کے لئے ہمیں چاہیے تو گھرے دودھ وغیرہ لے کے آئیں گے اور باقی کا پروسیس اب کل کا ہے وہ باقی کا پروسیس ہم لگ کر رہے ہیں کل نیکس بلوگ کے اندر دودھ وغیرہ لے کے آئیں گے اور باقی کا انہوں لگ کل کر رہے ہیں اپنے نیکس بلوگ کے اندر باقی آج جو میں نے این آنسمنٹ کرنی تھی اپنے ریزارٹ کے لئے میں بتا دوں کہ ہماری ریزارٹ آ رہا ہے 31 جولائی کو سب نوہ اندبائے کرنے ہماری ریزارٹ کے لئے سب نوہ اندبائے کرنے ہمارے کتنے مانس آ سکتے ہیں باقی میری تیاری پوری تھی اور میں کام بھی پورا کر گیا ہمارے پیپر بلکل ٹھیک طریقے سے اچھے طریقے سے بہت اچھے پر پڑھنی ہے یہ پریکٹیکلز میں کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ کافی بچے کہتے ہیں کہ پورے مانس نہیں جائے گا تیاری پوری تھی اور میں نے پیپر بھی اچھے طریقے سے پورا کیا ہے ہم سب لوگ کے لئے چیز کا ریزارٹ آ رہا ہے ٹینتھ کلاس کا میرے پوری کلاس کے لئے اور میرے لئے بھی کومنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ ہمارے کتنے مانس آ سکتے ہیں میرے باقی میں یہ شربہ تھی اپنے دور پٹنے کا ولوگ بنا ہوں اس لئے آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور آل نوٹیفیشن کھن کر لینا ہے تاکہ جیسی میرے یہ ولوگ بنا کے اپلوڈ کر دوں آپ کو فورا نوٹیفیکشن آ جائے اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور کومنٹ کا کہاں ضرور بتا دینا کہ میرے کتنے مانس آ سکتے ہیں میرے کے نیکسٹ ولوگ میں آج کا ولوگ اتنا ہی تھا میں ان لیں گے نیکسٹ ولوگ میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر، گوڈ بائے، لاکس